السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عامر بن ربیہ ہیں کہتے ہیں کہ کہ ایک مرتبہ میری امی نے مجھ کو بلائے آواز دیا اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام میرے گھر میں ہی موجود تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور میری امی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ کو بکار آواز دیا فقالت میری امی نے کہا مجھ کو آواز دیتے ہوئے ہا تعال عوطی کا کہ آو ادھر آو میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امی کی اس بات کو سنا تو کہا کہ وَمَا أَرَدْتِيَنْ تُعْتِهِ کہ تم نے اس بچے کو کیا دینے کے لئے بلائے کیا دینے کے لئے بلائے قالت میری امی نے کہا عوطی ہی تمرن کہ میں اس کو خجور دیتی فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی سے کہا اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْتِيهِ شَيْئًا کہ خبردار جان لے اگر تو اس کو بلا کر کچھ نہ دیتی تو تجھ پر جو ہے کُتِبَتْ عَلَيْكِ کِس بَتُن تو تجھ پر جو ہے ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا آرہی تُو نے اس کو بکارا کہ آؤ تم کو کچھ دیتی ہوں اور بلانے کے بعد اگر تُو نہ دیتی تو تجھ پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا میرے بھائیو اس حدیث سے دو تین باتیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہلِ علم سے ہمارا تعلق ہمارا رابطہ اور ہمارا رشتہ ہونا چاہئے ہم ان کے پاس آئیں وہ ہمارے گھر آئیں بہت سارے لوگ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں فریج بنانے والا آتے جاتا ہے ٹی وی کی مرمت کرنے والا آتا ہے پلمبر آتا ہے فرنیچر کو صحیح کرنے والا آتا ہے لیکن عقیدے کی اصلاح کرنے والا نہیں آتا ہے لہٰذا جو ہمارے عقیدے کی شورٹ شرکٹ کو درست کریں ایسے علماء سے ہمارا تعلق ان کے پاس آنا ان کو اپنے گھر بلانا کسی بھی بہانے یہ ہمارے لئے ضروری ہے آپ دیکھیں کہ ابھی ایک چھوٹا ساکھ معمولی جس کو ہم لوگ مطلب یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنی بار ہوتی ہیں کتنی دفعہ ہوتی ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام یا اہل علم آپ کے دروازے پر وہ چیز دستک دے گی وہ گناہ دستک دے رہا ہوگا آپ کو اہل علم اگاہ کر دیں گے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے کتنی معمولی چیز ہے ہمارے یہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے ہی گھر پہ ہم ہی لوگ خود کتنی دفعہ ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بچہ سمجھ کر ہم بہت ساری سستیاں کرتے ہیں وہ بچہ ہے لیکن زبان یہ آپ کی ہے وعدہ خلافی آپ کریں گے بچہ وہ ہے جھوٹ آپ اپنی زبان سے بولیں گے کتنی دفعہ ہوتا ہے ماں ہے بچہ کھیل رہا ہے باپ ہے بچہ کھیل رہا ہے اس سے کہہ دیا بیٹا ادھر آؤ تم کو کچھ دے رہی ہوں بیٹا دھوڑتے آئے کہ اببا کچھ دے رہے امی کچھ دے رہے اب بولا کر اس کو یہ لو یہ سامان ادھر رکھ دو یہ لو یہ کام کر دو یعنی نہیں دیا کچھ دینے کا وعدہ کیا بھرے چھوٹی معمولی چیز ہے آپ نے اگر وعدہ کیا ہے وعدہ آپ چاہے پولیس سے کریں صاحب دو دن بعد مل جائے گا آپ کو پولیس سے وعدہ کریں یا وعدہ چھوٹے بچے سے کریں وعدہ کیا ہے تو خلاف عرضی نہیں کرنی چاہیے خلاف عرضی یہ منافع کی صفت ہے اسی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ٹوک دیا کہ اگر تم نے وعدہ کر کے کہ تم کو کچھ دے رہے ہوں بولا کر اگر اس کو تم نے نہ دیا ہوتا تو تم خلاف عرضی کرتے تم پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا اور دوسری چیز یہ تربیت پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے آج آپ بچے سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں کل اس کو وہ کوئی عائب نہیں سمجھے گا اس کو گناہ نہیں سمجھے گا ہمارے گھر میں دیکھئے دو طریقہ فریج ہوتا ہے ایک فریج وہ ہوتا ہے جس میں ہم کھانے کا سامان رکھتے ہیں ایک فریج وہ ہوتا ہے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس فریج میں کھول کر اسی طرح یہ ہمارے ماحول کا فریج کھول کر ہمارے رویہ کا فریج کھول کر ہمارا سروق لیتا ہے تو آج آپ اگر وعدہ خلافی کریں گے ایک معمولی جھوٹ کو نظر انداز کر دیں گے اس سے وعدہ خلافی کریں گے جھوٹ بولیں گے یہی بچہ آگے چل کے وعدہ خلافی کریں گے اس کو عیم نہیں سمجھے گا یہ تین باتیں اس حدیث میں میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو سمجھیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن